کتاب الحجر الاسباب الموجبت للحجر سلاسہ الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغیر الا بئذن ولیه ولا يجوز تصرف العبد الا بئذن سیده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال ومنبع من هؤلاء شيئا او اشتراه ووهو یاقل البعع ویقصده فالولی بالخیار انشاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وانشاء فسخة کتاب الحجر بی حجر کے معنی ہیں پابندی اور ممانعت کے بھئی پابندی اور ممانعت بھئی یہ اس کے لغوی معنی ہے لغوی معنی بھئی عربی میں حجر کا کیا معنی ہے بابندی بھئی ممانعت ممانعت اور اسطلاحی تاریخ یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھئی یہ دیکھ لیجی آپ المنع عن التصرفات بھئی مل گیا بھئی هو فی اللغت المنع وفی الشرع عبارت عن المنع عن التصرفات على وجہ يقوم الغیر فيه مقام المحجور عليه عبارت مل گئی سب کو بھئی تو یہ تعریف ہے مولانا المنع عن التصرفات على وجہ يقوم الغیر فيه مقام المحجور عليه روکنا ہے عن التصرفات تصرفات سے على وجہ ایسے طریقے پر يقوم الغیر فيه مقام المحجور عليه کہ غیر محجور عليه کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو شریعت میں بھئی تصرفات سے بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے ان کے تصرفات ان کے تصرفات لا تصرفات شمار ہوتے ہیں کہ بھئی جائز اجازت ہی نہیں ہوتی ان کو تصرف کرنے کی یہ جو پابندی آتی ہے شریعت کی طرف سے یہ حجر کہلاتی ہے حجر کہلاتی ہے سمجھے ہیں جس پہ پابندی ہے مثلا وہ بیع شراء کرتا ہے تو یہ بیع شراء درست نہیں ہے بھئی اجازت نہیں ہے اس کو بھئی شرائن یہ آخد کرنے کی یا وہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے بھئی تو یہ جو پابندی شریعت کی طرف سے آئی ممانعت آئی یہ کیا کہلاتی ہے حجر کہلاتی ہے حجر بھئی تو یہاں پر غیر اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے اس کا ولی ہوتا ہے مثلا یا اس کا آقا ہوگا غلام کے اندر یا حاکی میں وقت جو ہوگا یا قاضی وغیرہ بھئی یہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو یہ اجازت دے سکتے ہیں پھر بعضوں آقے پر بھئی اور یہ یاد رکھئے یہ لفظ حجر ہا کے کسرے کے ساتھ بھی سخی حجر ہا کے فتحے کے ساتھ بھی سخی اور حجر ہا کے ضمے کے ساتھ بھی سخی بھئی مسلس الحا ہے یہ لفظ مسلس الحا یعنی حا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں جیم ساکن ہے اور حا پر فتحہ کسرہ زمہ تینوں حرکتیں جائز ہیں حجر کتاب الحجر یہ بھی درست ہے بھئی کتاب الحجر یہ بھی صحیح ہے بھئی اور کتاب الحجر تو لہٰذا کوئی آپ کے سامنے حجر کہے تو یوں نہ کہیں یہ غلط ہے بھئی یہ بھی درست ہے بھئی بات سمجھ نہیں آئی بھئی جی تو میں نے بتلایا حجر لغت میں کس کو کہتے ہیں پابندی کو بھئی ممانعت کو بھئی اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں اسطلاع میں کہ شریعت کی طرف سے بعض لوگوں پر تصرفات کی پابندی قولی تصرفات کی پابندی لگا دی جاتی ہے یہ حجر کہلاتی ہے اب کن کن پر لگائی جائے گی اور اس کا سبب کیا ہوتے ہیں کہ سبب پایا جائے تو پھر وہ پابندی آ جائے وہ اب بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں الاسباب الموجبت للحجر سلاسطن موجبتن اے مصبتتن وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں حجر کو سلاسطن کتنے ہیں تین ہیں تین بھئی تین سبب ہیں جو حجر کو ثابت کر دیتے ہیں یہ تین سبب جب پائے جائیں گے تو یہ کیا ثابت کر دیں گے حجر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو حجر آ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں الاسباب الموجبت للحجر سلاسطن وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں اس پابندی کو سلاسطن وہ تین ہیں اس پابندی کو ثابت کرنے والے ہیں نبالغ ہونا وَالْرِقْبُ وَالْرِقْبُ وَالْغُلَامُ وَالْجُنُونُ اور جنون ہے بھئی پاگل پان ہے بھئی یہ تین چیزیں ہیں بھئی چھوٹا ہونا غلامی اور جنون بھئی پاگل پان تو یہ جس کے اندر صغر ہے بھئی جو نبالغ ہے وہ بھی محجور ہے بھئی اسی طرح غلام ہے وہ بھی کیا ہے محجور ہے اور اسی طرح مجنون وہ بھی محجور ہے وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ إِلَّا بِإِبْنِ وَلِيِّهِ یاد رکھئے ان کے تصرفات تین قسم پر ہیں بھئی تصرفات کتنی قسم پر ہیں تین قسم کچھ وہ تصرفات ہیں جس میں نفع نفع ہے نقصان نہیں ان کا وہ تصرف صحیح ہے مالانا جس میں نفع نفع ہے نقصان کوئی نہیں ان کا وہ تصرف صحیح ہے وہ عقد ان کا صحیح ہے مثلا مثلا بھئی کوئی ان کو تفاہ دیتا ہے یہ اسے تفاہ لے لیں تو ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے بھئی کیونکہ اس عاقت کے اندر کوئی نقصان نہیں ان کا نفع ہی نفع ہے تو وہ عاقت یا وہ تصرف جس کے اندر ان کا نفع ہی نفع ہو وہ جائز ہے اور ولی کی اجازت پر یا آقا کی اجازت پر موقوف نہیں ہے مثال میں نے ذکر کر دی جیسے ہیبا ہے بھئی کوئی ان کو ہیبا کرتا ہے تو یہ قبول کر سکتے ہیں بھئی تو یہ وہ تصرف تھا جس کے اندر نفع ہی نفع تھا بعض اکا تصرف ایسا ہوتا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے بھئی تو وہ ولی اجازت دے پھر بھی نہیں سہی مثلا غلام آزاد کرتے ہیں بھئی بچہ کیا کرتا ہے غلام آزاد کر دیتا ہے بھئی تو بچہ غلام کا مالک ہے بھئی مال اس کو کہیں سے حاصل ہوا ہے کسی نے اس کو غلام دے دیا ہے مثلا وہ غلام کا مالک بن گیا اب وہ بچہ اس غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا یہ اعتاق یہ جو آزاد کرنا ہے یہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے بھئی کیونکہ مال اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور بدلے میں کوئی نقصہ اسے حاصل نہیں اسی طرح بچہ طلاق دیتا ہے بھئی اس کا نکاح کر دیا گیا تھا بچپن میں اب وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو یہ بھی نقصان ہے نقصان ہی نقصان ہے اس میں نقصہ کوئی نہیں لہٰذا اس کا یہ تصرف بھی نافذ نہیں ہوگا اور اس کی ولی بھی اجازت نہیں دے سکتا وہ تصرف جس میں نقصان ہی نقصان ہو بھئی اس کی اجازت ولی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا تیسرا وہ عقد ہے جو دائر ہو بین نفع اور نقصان کے درمیان بھئی بین نفع والزرر بھئی نفع کا بھی احتمال ہے وہاں نقصان کا بھی احتمال ہے مثلاں بیع شراء کرتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں نفع کا بھی امکان ہے نفع کا بھی امکان ہے سمجھ میں آیا کوئی چیز اچھی چیز اس نے خرید لی اور مناسب قیمت میں خرید لی یا کم قیمت میں خرید لی تو یہ دیکھو اس کا نفع ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے ہو سکتا ہے کوئی ردی سی چیز بڑی مہنگی خرید لے بھئی تو نقصان کا بھی احتمال ہے اسی طرح کوئی چیز بیچتا ہے ہو سکتا ہے اچھی اور مناسب قیمت پر بیچ دے تو پھر تو نفع ہے اور ہو سکتا ہے اعلی چیز کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دے کس کی بات کر رہا ہوں خریدنے کی بیچ دے آنے کی اچھا پہلے میں نے کونسی ذکر کی خریدنے کی خریدنے کی چلو بس دونوں صورتوں میں کیا ہے چاہے کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچے دونوں صورتوں میں نفع کا بھی احتمال اور نقصان کا بھی احتمال تو یہ وہ تصرف ہے جو دائر ہے بیچ نفع اور نقصان کے یعنی اس میں نفع کا بھی احتمال نقصان کا بھی احتمال تو اس قسم کا آقا جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو یہ ولی کی اجازت پر موقف ہوگا ولی اجازت دے دے گا تو یہ شرع نافذ ہو جائے گی آقا اجازت دے دے گا تو یہ بیع شرع نافذ ہو جائے گی اور اگر ولی اور آقا اجازت نہیں دیں گے تو یہ نافذ بھی نہیں تو معلومت اصارفات کتنے ہیں بھئی دین قسم پر ہیں بھئی ایک وہ جن کے اندر نفع نفع ہے یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں بھئی اور دوسرا جس میں نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی ولی پر نہیں موقوف ولی ان کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے وہ آقا جس میں نفع تھا ولی اسے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا بھئی وہ اس کو اجازت ہے کرنے کے توفع کسی سے لیتا ہے ہیبا لیتا ہے تو اس میں تو نفع ہی نفع ہے تو ولی پر موقوف نہیں اور جس میں نقصان ہی نقصان ہے وہ بھی ولی پر نہیں موقوف ہے ولی اس کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا وہ نہیں نافذ اس کا بچے کا اعتاق بھی نہیں نافذ ہوگا کسی کو آزاد کرتا ہے اور بچے کا طلاق دینا بھی طلاق بھی اس کی نافذ نہیں ہوگی اور تیسرا وہ آقا جس کے اندر نفع کا بھی احتمال اور نقصان کا بھی احتمال وہ ولی کی اجازت اور آقا کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے دیں گے تو یہ آقا نافذ ہو جائے گا وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ آقا نافذ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّغِيرِ إِلَّا بِعِذْنِ وَلِيِّهِ اور جائز نہیں ہے بچے کا تصرف چھوٹے کا تصرف یعنی غیر نابالخ کا تصرف إِلَّا بِعِذْنِ وَلِيِّهِ مگر اس کے ولی کی اجازت سے ولی اجازت دے گا تو بچے کا تصرف نافذ ہوگا ولی اجازت نہیں دے گا تو بچے کا تصرف بھی نافذ کون سا تصرف مراد ہے یہاں پر جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال اور باقی دو مراد نہیں ہیں بھئی اور یاد رکھئے صغیر سے مراد سبھی یہ عاقل ہے سمجھدار بچہ سمجھدار بچہ سمجھدار نہ سمجھ نہیں بھئی جس کو بہت چھوٹا ہے ابھی پتہ ہی نہیں بیع و شیرا کا بچہ اتنا سمجھدار ہو کم از کم کہ بیع و شیرا کو سمجھتا ہو سورت سمجھ میں آگئے بیع و شیرا کو سمجھتا ہو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز خریدی جائے تو پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور مبیع ہاتھ میں آ جاتا ہے مبیع حاصل ہو جاتا ہے یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے یا کوئی چیز کیا کی جائے کوئی چیز بیچی جائے تو وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے ہاں اس کے بدلے میں پیسے حاصل ہوتے ہیں تو اسے بیع و شیرا کا پتہ ہونا چاہیے یہ سمجھدار عاقل بچہ ہے اگر اسے ابھی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تصرف بھی صحیح نہیں ہے اچھا بھئی بچے کا پتہ کیسے چلے گا بھئی فقہہ کرام نے اس کی بھی سورت لکھی کہتے ہیں دیکھو بچہ اگر دکان پر جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے اور چیز لے کر پھر آ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو پتہ ہے بیع کا اس کو اور اگر بچے کو پیسے دیئے وہ دکان پر گیا پیسے دیئے اور چیز لے لی پھر وہیں کھڑے ہوکر رونا شروع کر دیا میرے پیسے بھی دو مجھے دو واپس دو میرے پیسے مجھے معلوم وہ اس کو بیع و شیرا کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی تو صغیر تھے مراد کونسا صغیر ہے عاقل بھئی عاقل وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ اِلَّا بِعِذْنِ سَيِّدِهِ اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف مگر اس کے آقا کی اجازت سے اور کونسا کونسا تصرف مراد ہے بھئی وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ بِحَالٍ اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں بحالیں کسی بھی حال میں بھئی مجنون جسے جنون لاحق ہے پاگلپن ہے بھئی یہ دو خسم پر ہیں بھئی دو خسم پر یہ مجنون ایک تو وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل ہے اور ایک وہ مجنون ہے جو غیر مغلوب العقل ہے مغلوب العقل مجنون وہ ہے جس جو ہر وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے بھئی ٹھیک انسانوں جیسی حرکتیں اس سے کوئی ایک عدی تو ہوئی جاتی ہے بھئی وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے صحیح اور عقل والے لوگوں جیسا کام کوئی ایک عدی اس سے ہوتا ہے باقی سارے کام اس کے کس کی طرح ہیں باگلوں کی طرح ہیں مجنونوں کی طرح ہیں یہ مغلوب العقل مجنون ہے بھئی اس کا تو تصرف کسی بھی حال میں جائز نہیں بھئی کیونکہ انسان یہ چھیک تندرست لوگوں جیسا عقل والے لوگوں جیسا کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے بھئی تو یہ مغلوب العقل ہے اور ایک وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل نہیں ہے بھئی یعنی ٹھیک کام کرتا ہے جیسے عقل مند کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار کیا کرنے لگتا ہے پاگلوں جیسے کام کرتا ہے پاگلوں جیسے باتیں بھی شروع کر دیتا ہے کبھی سمجھ میں آیا بھئی اس کو یعنی نا سمجھ ہے کیا ہے نا سمجھ ہے عقل میں کمی ہے پورا پاگل تو نہیں ہے لیکن عقل میں کمی ہے اس کو معتوہ بھی کہتے ہیں معتوہ معتوہن بھئی معتوہن یہ لفظ لکھ لیجئے بھئی ابھی سے آپ سمجھ جائیں آگے کتابوں میں ذکر ہو جاتا ہے معتوہن بھئی میم آئین تا دو نکتوں والی واؤ اور گولہا معتوہن نا سمجھ کو کہتے ہیں بھئی جو تو یہ معتوہ وہ ہے جو دیوانہ تو نہیں ہے مجنون تو نہیں ہے لیکن مجنونوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے بھئی بعض وقت کیا کرنے لگتا ہے ان جیسے کام کرنے لگتا ہے تو اس یہ جو مجنون معتوہ ہے اس کا حکم وہی بچے والا ہے بھئی اس کا ولی اجازت دے گا تو تصرف نافذ ہو جائے گا ولی اجازت نہیں دے گا تو اس کا تصرف میں نافذ جبکہ وہ مجنون جو مغلوب العقل ہے اس کا تصرف تو کسی بھی حال میں نافذ نہیں ہوگا چنانچہ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ بِحَالٍ اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَا أُولَائِ شَيْئًا اَوْ اَوْ اَشْتَرَاهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَاعِ وَيَقْصُدُهُ فَالْوَلِیُّ بِالْقِيَارِ انْشَاءَ اَجَازَهُ اِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلِحَةٌ وَإِنْشَاءَ فَسَخَسْتُ ان تین میں سے بھئی کسی نے کوئی چیز بیچی یا خریدی اور وہ سمجھتا بھی ہے بیعہ کو کہ بیعہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے مبیعہ حاصل ہوتا ہے اور پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں اور ارادہ بھی کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کا ارادہ بھی ہے بیعہ کا بھئی یعنی مزاق نہیں کر رہا بطور مزاق کے کرے تو وہ تو نکل گئی وہ مراد نہیں بلکہ اس کا ارادہ بھی ہے باقاعدہ خرید و فروق کا تو ان تین میں سے کس نے کوئی چیز خریدی اور وہ بیعہ کو سمجھتا بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے بیعہ کا تو اب ولی کو اور ان کے آقا کو اختیار ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے بہتری ہے تو اجازت دے دے اجازت دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو کیا کر دے فسخ بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْبَعَ مِنْ هَاُولَىِٰ شَيْعَنْ اور جس نے بیچا ان ان میں سے ہاولا اشارہ ہے ان تینوں کی طرف صغیر صغیر عاقل غلام اور کونسا مجنون بھئی غیر مغلوب العاقل بھئی کونسا مجنون غیر مجنوب کیونکہ دوسرے کا تو تھصرف کسی صورت میں جائز نہیں آپ نے پڑھ لیا تو ان تین میں سے یہ تین جو ہیں یعنی کہ صغیر عاقل غلام اور وہ مجنون جو غیر مغلوب العاقل ہے یعنی مَعْتُوح مَعْتُوح اس نے کسی چیز کو بیچا اَوِشْتَرَاهُ یا اُسِ خَرِيدَا وَهُوَيَاقِلُ الْبَيْء وَحَالِيَا ہے اس حال میں کہ وہ بیع کو سمجھتا ہے بیع کو سمجھتا ہے وَيَقْصُدُوح اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے بھئی یعنی مزاق نہیں کر رہا دیکھو اس کے ذریعے وہ بیع نکال دی جو بطور مزاق کی ہے یہ تو ویسی ہنسی مزاق نہیں کی ہے بیع کا اس کا ارادہ نہیں تو وَيَقْصُدُوح اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے فَلْوَلِيُّ بِالْخِيَار تو ولی کو اخیار ہے اِنْشَاءَ اَجَازَهُ چاہے تو اجازت دے دے اِذَا کَانَ فِيهِ مَسْلِحَتٌ جبکہ اس میں کوئی بہتری ہو بھلائی ہو کوئی مصلحت ہو وَإِنْشَاءَ فَسَخَ اور اگر چاہے تو اس کو فَسَخَ کر دے فَحَاذِهِ الْمَعَانِ سَلَاسَتُ تُوجِبُ الْحِجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ معانی بمانے اسباب کے بھئی اسباب اور علت کے کریں بھئی فَحَاذِهِ الْمَعَانِ سَلَاسَتُ یہ تین اسباب جو ہیں یہ تین علتیں جو ہیں توجبُ الْحِجْرَ تُثْبِطُ الْحِجْرَ یہ ثابت کرتی ہیں کس چیز کو حجر کو ثابت کرتی ہیں فِي الْأَقْوَال پابندی کو ثابت کرتی ہیں فِي الْأَقْوَال کس کے اندر اقوال میں پابندی کو ثابت کرتی ہیں دون الْأَفْعَال افعال میں پابندی کو ثابت نہیں یاد لکھنا یہ جو پابندی لگی ہے یہ اقوال کے اندر لگی ہے بیع و شراء کس کے ذریعے کی جاتی ہے قول کے ذریعے عجاب اور قبول کا نام ہے بیع بھئی سہلیں اسی طرح غلام آزاد کرتا ہے یہ بھی کس کے ذریعے کرے گا قول کے ذریعے کے جو میں نے تمہیں آزاد کیا طلاق دیتا ہے بچہ وہ بھی کس کے ذریعے دیں گا قول کے ذریعے زبان کے ذریعے تو یہ اس کے جو قولی تصرفات ہیں ان پر پابندی لگی ہے باقی وہ تصرفات جن کا تعلق خیل سے ہے ان پر پابندی نہیں لگ سکتی ان پر کہاں سے پابندی لگے گی مثلا بچہ ہے اس نے دوسرے کی کوئی چیز توڑ دی تو نقصان کیا ہے یعنی دوسرے کا لیکن ہم کہیں نہیں بھئی یہ بچہ تو محجور ہے اس پر تو پابندی ہے یہ نقصان بھی لا نقصان شمار کرو ایسا ہو سکتا ہے نقصان کو لا نقصان شمار کیا جا سکتا ہے نقصان تو اس نے کر دیا بالفعل ہم نے مشاہدہ کیا وہ دیکھو وہ چیز اس نے توڑ دی ہے سمجھ میں آیا تو قول جو تھا اس کا اعتبار تو شریعت نے کیا تھا خارج میں کوئی چیز آئی تھی بھئی میں نے آپ کے ساتھ ایجاد کیا آپ کے ساتھ قبول کیا کوئی چیز سامنے آئی ہے کوئی ظاہر کے اندر کوئی الگ چیز نہیں ہے تو یہ تو صرف شریعت اعتبار کرتی اور شریعت نے تین صورتوں میں پابندی لگا دی اب اعتبار نہیں ہوگا لیکن قول تو بقیدہ ہم اس کا مشاہدہ کر لے فیل فیل کا تو بقیدہ ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں خارج میں اس نے کام کر دیا ہے اب اس کیے ہوئے کام کو لا کام شمار نہیں کیا جا سکتا تو افعال میں حجر نہیں ہوتا کس کے اندر حجر ہوتا ہے لہٰذا بچہ اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دے تو اس پر زمان آئے گا کیونکہ پابندی اقوال کے اندر تھی افعال کے اندر نہیں بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہی بات کریں فہازی المعانی السلاسة یہ تین اسباب جو ہیں توجب الحجرہ یہ ثابت کرتے ہیں پابندی کو فیل اقوال اقوال کے اندر دون الافعال نہ کہ افعال کے اندر وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا تَصِحُ عُقُودُهُمَا وَلَا اِقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ تَلَاقُهُمَا وَلَا اِعْتَاقُهُمَا اور باقی بچہ اور مجنون جو ہیں مجنون بھئی کونسا مجنون؟ غیر مجلوب العقل بھئی لَا تَصِحُ عُقُودُهُمَا ان کے عقود بھی صحیح نہیں عقود صحیح نہیں وَلَا اِقْرَارُهُمَا اور ان دونوں کا اقرار بھی صحیح نہیں بھئی اقرار کا آگے باقیدہ باب آئے گا ایک شخص دوسرے کے لئے اقرار کر لیتا ہے میں نے آپ کے ایک لاس روپیہ دینے ہیں بس مولانا اقرار کر لیا اب یہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے اس پر لازم ہو گئے بھئی اس کا باقیدہ باب آئے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو بچہ کسی کے لئے اقرار کرتا ہے میں نے آپ کے ایک لاس روپیہ دینا ہے میں اقرار کرتا ہوں نہیں بھئی یہ قولی تصرف ہے اور شریعت نے بچے پر کیا کیا ہے غابندی لگائی ہے اس کا کوئی عرصہ بار نہیں ہے بھئی اور بتلایا عقود بھی ان کے صحیح نہیں ہے ابھی بتلایا بیع اور شراء کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کس کی اجازت پر موقوف رہیں گے ولی کی اجازت پر موقوف رہیں گے بشرتے کہ ان میں نقصان دونوں کا احتمال ہو اور اگر نقصان ہی نقصان ہے پھر تو ولی کی اجازت پر بھی موقوف نہیں بلکہ ولی اجازت دے بھی تو نہیں ہو سکتے بھئی پھر تو سیرے سے صحیح ہی نہیں ہے تو یہ معنی ہے کہ ان دونوں کے لا تصح عقود ہما ان دونوں کے عقود بھی صحیح نہیں ولا اقرار ہما ان دونوں کا اقرار بھی صحیح نہیں ولا اقعو طلاق ہما اور ان دونوں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی وَلَا اِعْتَاقُهُمَا اور ان دونوں کا آزاد کرنا بھی واقع نہیں ہوگا فَإِنْ اَتَلَّفَا شَيْءًا لَزِمَهُمَا زَمَانُهُ اگر طلب کر دی ان دونوں نے اطلبہ تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں نے یعنی سبی نے یا مجنونے مغلوب نے طلب کر دی شئیئن کوئی چیز لَزِمَهُمَا زَمَانُهُ تو لازم ہو گئے ان دونوں پر اس کا زمان کیوں زمان کیوں آئے گا کسی کی کوئی چیز طلب کی ہے کوئی چیز دوڑ دی یا حالات کر دی ہے کیونکہ یہ افعال کی قبیل سے ہے اور افعال میں حجرہ نہیں ہے وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَتٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَتٍ فِي حَقِّ مَوْلَا باقی غلام جو ہے اس کے اقوال وہ نافِذ ہیں اس کی اپنی ذات کے حق میں فی حق نفس ہی اس کی اپنی ذات کے حق میں تو اس کے اقوال نافِذ ہیں غَيْرُ نَافِذَتٍ فِي حَقِّ مَوْلَا غیرِ نافِذ ہیں اس کے آقا کے حق میں باقی غلام کے اقوال جو ہیں اقوال اس کی ذات سے متعلق ہوں پھر تو نافِذ ہوں گے آقا سے متعلق ہوں تو پھر نافِذ نہیں مثلاً دیکھو ایک غلام ہے وہ اقرار کرتا ہے دوسرے کے لئے میں نے آپ کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو غلام پر دین آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی جب اقرار کرتا ہے تو اس پر کیا آیا کرتا ہے دوسرے اقرار کرنے والے پر وہ مال آجائے کرتا ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بھئی اب اگر ہم غلام پر مال کو لازم کر دیں اس کے اس قول کا اعتبار کر لیں تو غلام کا دین تو آقا کے ذمہ ہو جاتا ہے آقا کو دینا پڑتا ہے تو غلام کا اپنی ذات کے بارے میں کوئی قول ہو اس کا تو اعتبار کریں گے لیکن یہ قول کس کے بارے میں ہو رہا ہے یہ کس پر لازم ہو رہا ہے آقا پر تو آقا کے بارے میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اپنی ذات لیکن اپنی ذات میں یہ قول اب قبول ہم کر لیں گے کس طرح یہ غلام جب آزاد ہو جائے گا تو اب اس پر وہ مال واجب ہو جائے گا اب وہ مال کیا ہو جائے گا تو دیکھو آزادی کے بعد بھئی تو اس قول کا اعتبار ہم نے کیا اس قرار کا اعتبار کیا لیکن کس کے حق میں اعتبار کیا غلام کے حق میں اعتبار کیا ہے اس کے آقا کے حق میں اعتبار اور اس کی کیا صورت بنتی ہے کہ فی الحال مال واجب نہیں کیونکہ فی الحال مال واجب ہوا وہ تو کس پر ہو جائے گا کب مال واجب ہوگا آزادی کے بعد تو اس کا یہ اقرار اس کی اپنی ذات کے اعتبار لحاظ سے ذات کے اعتبار سے قبول ہے لیکن آقا کے اعتبار سے قابل قبول نہیں یہ معنی ہے وَأَمَّلْ عَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَتٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَتٍ فِي حَقِّ مَوْلَا راقی غلام جو ہے تو اس کے اقوال نافذ ہیں اس کی اپنی حق میں غیر نافذتٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ غیر نافذ ہیں اس کے مولا کے حق میں فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ پس اگر اس نے اقرار کر لیا مال کا لزمہ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ مال کا اقرار کیا ہے تو یہ مال اس پر لازم ہوگا آزادی کے بعد وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ اور فِي الْحَالِ لَازِمْ نہیں ہوگا وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ اَوْ قِصَاثٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ اور اگر اس نے قرار کیا حد کا یا قصات کا تو لازم ہو جائیں گے فِي الْحَالِ یہ قصات یا حد فِي الْحَالِ لازم ہو جائیں گے فِي الْحَالِ لازم ہو جائیں گے یاد رکھئے غلام اپنے خون کے سلسلے میں خود مختار ہے شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کس چیز کے بارے میں اپنے خون کے بارے میں اپنے خون کے بارے میں تو اب وہ کسی حد یا قصات کا اقرار کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے اس کے اپنے خون سے ہے لہٰذا یہ اقرار معتبر ہوگا مثلا غلام ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر میں نے فلان جرم کیا ہے فلان جرم کیا ہے اب اس جرم کو قبول کرنے کی وجہ سے اس پر حد لازم ہو جاتی ہے حد جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی یاد رکھئے یہ بھی آگے تفصیل آ جائے گی بھئی حد ایک سزائیں دو قسم پر ہیں ایک حد کہلاتی ہے ایک تعذیر حد وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھئی اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھئی مثلا شراب کی حد ہے کسی پر تحمت لگا دی بھئی اس کی حد ہے سمجھ میں آیا بھئی یا اسی طرح کیا کیا چوری کی اس کی بھی حد ہے ڈاکہ ڈالا اس کی بھی حد ہے ان چیزوں کی سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ایک دفعہ یہ چیزیں آ جائیں ثابت ہو جائیں تو اب قاضی بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سزائیں کسی طرح سے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے یہ حد کہلاتی ہیں خدود بھئی خدود اور دوسری تعذیر بھئی جس کے وہ جرم جس کے کوئی مقررہ سزا نہیں ہے شریعت میں قاضی جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے بھئی جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے یہ تعذیر کہلاتی ہے بھئی اور یہ تعذیر علماء فرماتے ہیں بھئی حد سے کم ہونی چاہئے حد سے کیا ہونی چاہئے مثلا شراب پینے کے حد ہے اسی کوڑے بھئی اسی کوڑے تو کسی جرم پر قاضی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ اسی کوڑوں سے کم ہونے چاہئے ہیں یعنی کم از کم ایک کم اسی کوڑوں کی سزا دے بھئی تعذیر کو کیا ہونا چاہئے حد سے تو سزائیں کتنی قسم پر ہیں حد کسے کہتے ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہے اس میں کسی کو تبدیلی کا اختیار اور تعذیر جو قاضی دیتا ہے اپنی طرف سے جس نہ مناسب سمجھے بھئی ایک ہی جرم کی سزا ایک آدمی کو تھوڑی دیتا ہے دوسرے کو زیادہ دیتا ہے تو یہ قاضی کے لیے اجازت ہے بھئی سمجھ میں آئی بات کیونکہ ایک آدمی ایسا ہے اس کو تھوڑی بھی سزا ملی وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ہے جسے زیادہ سزا بھی ملی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو قاضی اس کے مطابق سزا دیتا ہے بھئی تو اب غلام اقرار کرتا ہے کسی ایسی بات کا جس کی وجہ سے اس پر کیا لازم آ رہی ہے حد تو اب ہم یہ آپ لوگ یہ نہ کہنا بھئی کہ غلام تو محجور ہے اس کے تو قول تو کوئی عرضتے بار نہیں میں نے بتلا دیا بھئی اپنی ذات اور اپنے خون کے بارے میں وہ باہت اختیار ہے اسے شریعت نے اختیار دیا ہے اور یہ جو اقرار کر رہا ہے اس کا تعلق کس سے ہے اس کے اپنی ذات اور اپنے خون سے ہے لہٰذا یہ اقرار معتبر ہوگا اور اس پر حد لگائی جائے گی اسی وقت معاملہ آپ آزادی کا انتظار نہیں کریں گے بھئی جب جرم ثابت ہو گیا وہ اقرار اس سے اکر لیتا ہے تو اسی غلامی کی حالت میں اس پر حد جاری کر دی جائے گی بھئی یا وہ کسی کے قتل کا اقرار کرتا ہے بھئی مثلا ایک آدمی ایک جگہ مرہ ہوا پایا گیا کسی نے تلوار سے اس کو قتل کیا تھا بھئی اب ایک غلام آیا اس نے کہا کہ اس کو میں نے قتل کیا تھا اقرار کر لیا تو اب یہ جانگوچ کر قتل ہے تلوار کے لیے اس صورت میں قصاص آیا کرتا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس غلام کی آزادی کا انتظار کرو اس کے بعد قصاص لیا جائے گا اس سے نہیں بلکہ اس اقرار کا تعلق کس سے ہے غلام یہ اپنے خون سے ہے اپنے آپ سے ہے تو یہ ناقص کیا جائے گا اور غلامی کی حالت نہیں لہذا غلام کو کیا کیا جائے گا اسی غلامی کی حالت میں قصاصا نہ قتل کیا جائے تھا یہ معنی ہے وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ اور اگر اقرار کیا غلام نے کسی حد کا یا قصاص کا تو یہ لازم ہو جائیں گے اس پر فِي الْحَالِ یعنی اسی غلامی کی حالت میں وَإِنْ فُضُ طَلَاقُهُ اور نافذ ہوگی اس غلام کی طلاق غلام طلاق کے مسئلے میں بچے سے مختلف ہے بچے کی تو طلاق نافذ نہیں تھی ولی اجازت دے دے پھر بھی نافذ نہیں تھی کیونکہ نقصان نقصان تھا لیکن غلام یہ طلاق دے سکتا ہے اپنے بیوی کو سمجھ میں آیا کیونکہ حدیث میں آیا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غلام وہ اپنی طلاق کا مالک ہے دیکھا یہ حاشیہ میں آپ کے حدیث تھی ہوئی ہے یا بین السطور ہوگی لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَالْمُقَاتَبُ شَيْئًا اِلَّا الْتَلَاقُ کہ مقاتب اور غلام کسی چیز کے مالک نہیں ہے سوائے طلاق کے یہ طلاق کے مالک ہیں تو ان کا آقا نے کسی سے نکاح کروایا ہے تو وہ عورت انہی پر حلال ہے تو انہی کو اختیار ہے اس کو اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَيَنْفُدُ طَلَاقُهُدْ نافذ ہے غلام کی طلاق وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَمْ رَأَتِهِ اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر بھئے غلام کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا تو یہ عورت کس کے لئے حلال ہوئی آقا کے لئے یا غلام کے لئے غلام کے لئے حلال ہوئی تو طلاق دینے کا حق بھی کس کو ہے غلام کو ہے آقا کو کوئی حق نہیں لہذا اگر آقا طلاق دے بھی تو بھی اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی بھئے کیونکہ نکاح آقا سے نہیں ہوا بلکہ اس کے غلام سے ہوا ہے تو یہ معنی ہے وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَمْ رَأَتِهِ اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا سے طلاق اس کی بیوی پر وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيْهِ اِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا سفیح سفیح کہتے ہیں ناسمجھ کو بھی رجل سفیح ناسمجھ آدمی لیکن یہاں ناسمجھ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فضول خرچ آدمی مراد ہے فضول خرچ بھئی جو اپنا مال ویسے ہی اڑاتا ہے زائع کرتا ہے برباد کرتا ہے سفیح سے یہاں کون مراد ہے فضول خرچ جو اپنا مال ویسے ہی لا يعنی کاموں میں اڑاتا ہے اور برباد کرتا ہے بھئی تو یہ جو فضول خرچ ہے قال ابو حنیفة رحمہ اللہ امام آزم ابو حنیفة رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحجر علی السفیح پابندی نہیں لگائی جائے گی اس فضول خرچ پر بھئی اذا کان عاقل انبالغا حرہ جبکہ وہ عاقل ہو بالغ ہو آزاد ہو وتصرف ہو فی مالی ہی جائز اور اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے وہ اپنے مال میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ اس کے لئے جب پابندی نہیں ہے پابندی ہوتی تو اس کا اپنے مال میں تصرف جائز نہیں لیکن یہ پابندی ہے نہیں اس کے تو اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے وَإِنْ كَانَ مُبَزِّرًا مُفْسِدًا یُتْلِفُ مَا لَهُ فِي مَا لَا غَرْضَ لَهُ فِيهِ وَلَا مَسْلِحَةً اگرچہ وہ مبذر کہتے ہیں فضول خرچ بھئی وَإِنْ كَانَ مُبَزِّرًا اگرچہ یہ ایسا فضول خرچ ہے مفسدن فاسد کر دینے والا فاسد کرنے والا ہے اپنے مال کو فضول خرچی کرنے والا ہے فاسد کرنے والا یعنی زائع کرنے والا ہے یُتْلِفُ مَا لَهُ برباد کرتا ہے اپنے مال کو فِي مَا لَا غَرْضَ لَهُ فِيهِ ایسے کاموں میں جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی اس کی وَلَا مَسْلِحَةً اور اس کی کوئی بھلائی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا امام عزب حنیفہ رحملہ کیا فرماتے ہیں کہ صفیح جو ہے جو فضول خرچ ہے جو لائعانی کاموں میں اپنا مال برباد کرتا ہے تباہ کرتا ہے اس پر حجر نہیں ہے اگرچہ یہ بڑا ہی فضول خرچ ہے اپنا مال برباد کر دیتا ہے ایسے کاموں کے اندر جس میں اس کی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا غرض نہیں ہوتی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا اور کوئی بھلائی بھی کوئی بہتری اس میں نہیں ہوتی اس کی مثال کے طور پر مثل ان یتلفہ ہو فی البحری مثال کے طور پر اس کو طلب کرتا ہے تب برباد کرتا ہے فی البحری کس کے اندر سمندر میں یعنی سمندر میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے پھینک رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی دریا کے کنارے کھڑا ہوئے بھئی ویسے دل میں آیا پیسے نکال کر دریا میں پھینکنا شروع کر دیئے بھئی آو یحرے قہو فی نار یا اسے آگ میں جلاتا ہے بھئی سمجھ میں بڑی آگ جلائی ہے بھئی وہ کھڑا ہوا ہے دل میں آیا چلو بھئی درہم و دینار نکال رہا ہے اور آگ میں پھینکتا جا رہا ہے بھئی تو دیکھو یہ فضول خرچ ہے اپنا مال لاعنی کام میں جس میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ کوئی اخروی فائدہ تو خلاف العقل اور خلاف الشرع اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں جو مرضی یہ کرے اس پر پابندی نہیں ہے بھئی اللہ انہو قال مگر یہ کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اذا بلغ الغلام غیر رشید جب بالک ہو کوئی لڑکا غلام سے یہاں مراد لڑکا ہے عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ جب لڑکا بالک ہو جائے غیر رشید اس حال میں کہ نہ سمجھ ہو کیا ہو غیر رشید بچہ بالک ہوا لیکن ہے نہ سمجھ عقل کم ہے اس کے عقل کم ہے بھئی پوری طرح سمجھدار نہیں ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ تو حوا سپرد نہیں کیا جائے گا اس کا مال اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا حتی یہاں تک کہ وہ پچیس سال کا ہو جائے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پچیس سال تک جب اس کی عمر پچیس سال ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو بھئی ایک بچہ تھا اس کا مال تھا مثلاً اس کا باپ بڑا مالدار تھا یہ بچہ ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ وارث بن گیا بھئی وارث بن گیا لیکن باپ نے چونکہ باپ کا جلدی انتقال ہوا اور موت سے پہلے اسے موت کا اندازہ ہوا بڑا بیمار تھا اس نے ایک نگران مقرر کر دیا اس کا سرپرست بھئی تو اب وہ سرپرست کے پاس مال ہے یہ غلام یہ لڑکا جب بالے ہوا تو نہ سمجھ تھا اسی طرح بھئی عقل پوری نہیں تھی تو اس صورت میں یہ سرپرست کیا کرے گا مال اس کے حوالے نہیں کرے گا بھئی مال اس کے حوالے ہاں اس پر خرچ کرتا رہا ہے اس کی ضرورت کے مناسب لیکن مال اس کا اس کو نہیں دیں گے بھئی یہ تو نہ سمجھ ہے سارا مال اڑا دے گا برباد کر دے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو پچھلے مسئلے میں امام صاحب فرما رہے تھے نہ سمجھ پر پابندی نہیں لگائیں گے وہ اور سورت تھی یہ سورت ہے کہ بالغ ہوتے وقت ہی وہ کیا تھا نہ سمجھ تو وہ تو پہلے سے اس پر پابندی تھی اب وہ پابندی اٹھائی نہیں جائے گی یہ مانا ہے سمجھ میں آیا پابندی اٹھائی نہیں جائے گی اس سے اور مال اس کے حوالے نہیں کریں گے ہاں جب پچھلے سال کا ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اگرچہ اب بھی اس سے سمجھ داری ظاہر نہ ہوئی ہو اب بھی وہ اسی طرح ہے نہ سمجھ کم عقل ہے لیکن اب اس کے مال حوالے کر دیا جائے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ عمر تھی اس میں امید تھی کچھ یہاں تک سمجھ دار ہو جائے گا لیکن وہ پچھلے سال کا ہو گیا ابھی تک نہیں سمجھ دار ہوا تو اب اس سے زیادہ آگے سمجھ دار ہونے کا امکان نہیں ہے اب مال حوالے کر دو بھئی یہ پچھلے سال کے عمر کیوں انہوں نے مقرر فرمائی کہ تیسے لیے کہ پچھلے سال وہ عمر ہے جس کے اندر ایک انسان دادا بن سکتا ہے تو دادا بننے کی عمر تک پہنچ گیا اور اس کی عقل نہیں ہوئی صحیح بھئی معلوم ہوا آگے بھی کوئی امکان نہیں بھئی پچھلے سال میں کیسے دادا بن جاتا ہے انسان دیکھو یاد رکھو لڑکی کم سے کم کتنی عمر میں بالک ہو سکتی ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو نو سال نو سال سے پہلے اگر اسے وہ خون کو بھی دیکھ لے وہ حید شمار نہیں ہوگا بلکہ کیا شمار ہوگا اس دہازہ کیونکہ نو سال سے پہلے وہ بالک ہو ہی نہیں سکتی اچھا تو نو سال کم سے کم مدد ہے لڑکی کے بلوک کی اور لڑکے میں کم سے کم عمر بارہ سال ہے کتنی عمر ہے بارہ سال میں کم از کم وہ بالک ہو سکتا ہے اس سے پہلے بالک نہیں تو لہٰذا بارہ سال ہے اقل مدد بلوک کی اب فرض کرو ایک لڑکا ٹھیک بارہ سال کا ہوتے ہی بالک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا بالک ہوتے ہی ہم نے اس کے نکاح کر دیا یا نکاح پہلے سے کر دیا تھا تو بالک ہوا اور حمل بچہ حمل کی اقل مدد چھے ماہ ہے کتنی ہے چھے شادی کے چھے ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اسی خامند کا شمار ہوگا بھئی تو اقل مدد کتنی ہے حمل کی چھے ماہ ہے سورت سمجھ میں ہے چھ ماہ سے قبل نہیں ہو سکتا بھئی اگر ہوتا بھی ہے تو وہ تو کسی بیماری بغیرہ کی وجہ سے وہ تو کیا ہوگا کامل بچہ نہیں ہوگا بھئی وہ تو کامل نہیں ہوگا تو وہ تو بچے گئی ہیں پورا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کتنے میں ہو سکتا ہے کام از کام چھ ماہ اقل مدت حمل ہے بھئی تو ایک لڑکا ٹھیک فرض کرو بارہ سال میں بالغ ہوتا ہے اور چھ ماہ میں اس کا پھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ساڑھے بارہ سال میں یہ باپ بن گیا اور یہ جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی فرض کر ساڑھے بارہ سال میں کیا بن سکتا ہے باپ ساڑھے بارہ سال کتنے ہو گئے پچیس سال میں معلوم ہوا اس کے دادا بننے کا امکان ہے لہذا اس عمر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا معلوم ہوا اب آگے سمجھدار ہونے کا کوئی امکان نہیں اب مال اس کے حوالے کر دو یہ معنی ہے اور اگر اس نے تصرف کیا اپنے مال کے اندر اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا بھئی مال تو ہم نے اس کے حوالے نہیں کیا مال تو کس کے پاس ہے اس کے سرپرست کے پاس ہے اس کے نگران کے پاس ہے لیکن یہ نہ سمجھ اس میں کوئی تصرفات کرتا ہے کسی سے بیٹھ کر رہا ہے شیرہ کر رہا ہے کتنے تصرفات نافذ ہوں گے بھئی وہ ولی اس کی طرف سے ادائیگی وغیرہ کرے گا لیکن مال اس کے اپنے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے بھئی سمجھ میں ہے کیونکہ یہ جو نہ سمجھ ہوگا یہ اپنے مال کو عموماً دوسروں کو دے کر زیادہ ضائع کرتا ہے عاقد کے ذریعے اتنا ضائع نہیں کرتا بلکہ کس طرح ضائع کیا کرتا ہے دوسروں کو دیتا ہے بھئی ایک کو ٹھیلی اٹھائی اشرفیوں کی دوسرے کو دے دی لو بھئی یہ میری طرف سے تم رکھو کچھ دوسرے کو دے دی کچھ تیسرے کو دے دی تو یہ عموماً اپنا مال زیادہ ضائع کیس طریقے پر کرتے ہیں ہیبا کے ذریعے کرتے ہیں دوسروں کو دے کر تو آپ اس کے حوالے تو نہیں کریں گے آپ جو عاقد کرتا ہے وہ عاقد نافذ ہوتے جائیں گے اور ولی اس کی طرف سے ادائیگی کرتا رہے کیونکہ عاقد کے ذریعے وہ عموماً اتنا مال ضائع نہیں کرتا تو یہ معنی ہے وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ اور اگر وہ امتصرف کرتے ہیں اپنے مال کے اندر اس سے پہلے یعنی پچیس سال سے پہلے جب مال ابھی اس کے حوالے نہیں کیا تھا اس سے پہلے وہ امتصرف کرتے ہیں اپنے مال میں تو نَفَذَ تَصَرُّفُهُ اس کا تصرف نافذ ہے فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَوْا عِشِرِينَ سَنَةً سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَإِلَّمْ يُعْنَسْ مِنْهُ الرُشْدُ اور جب وہ پہنچ جائے پچیس سال کو یعنی اس کے عمر پچیس سال ہو جائے سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ تو سپرد کر دیا جائے گا اس کا مال اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا وَإِلَّمْ يُعْنَسْ مِنْهُ الرُشْدُ یہ ان وصلیہ ہے جس کا ترجمہ کس سے کیا جاتا ہے اگرچہ اگرچہ معلوم نہ ہو اس سے کوئی سمجھداری آنا سیونیسو کا مانا ہوتا ہے معلوم ہونا بے معلوم ہونا وَإِلَّمْ يُعْنَسْ مِنْهُ الرُشْدُ اگرچہ معلوم نہ ہو اس لڑکے سے کیا معلوم نہ ہو اور رشد کوئی سمجھداری یعنی کوئی سمجھداری اگرچہ اس میں معلوم نہ ہو دکھائی نہ دے اس کے اندر پھر بھی مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا یہ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ پچیس سال پر کیا کرو مال اس کے حوالے اور بالغ ہو جانے کے بعد پچیس سال تک اس دوران جو تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات ہی اس کے نافذ ہو جائیں گے صاحبین کا قول آگے آ رہا ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يُحْجَرُ عَلَى صَفِیرِ صاحبین فرماتے ہیں کہ پابندی لگائی جائے گی فضول خرچ پر امام صاحب نے تو فرمایا تھا پابندی نہیں لگائیں گے صاحبین فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی وَيُمْنَعُ مِنَا تَصَرُّفِ فِي مَالِهِ اور اس کو روکا جائے گا اپنے مال میں تصرف کرنے سے فَإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُزْ بَعُوْهُ فِي مَالِهِ پس اس نے اگر بیچا تو نافذ نہیں ہوگی اس کی بے اس کے مال کے اندر وَإِنْ قَانَ فِيهِ مَسْلِحَةٌ اور اگر اس کے اندر کوئی بھلائی بہتری ہو اجازہ الحاکم تو حاکم کیا کر سکتا ہے اجازت دے سکتا ہے اس حاکم اجازت دے سکتا ہے وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَزَعِتْقُهُ اور اگر یہ کوئی غلام آزاد کرتا ہے تو اس کا عیتق نافذ ہو جائے گا بھئی دیکھو ابھی بتایا صاحبین کی بات چل رہی ہے امام صاحب تو فرماتے تھے فضول خرچ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے جائے گی ہاں فضول خرچ نہیں مراد بلکہ کون سا جو اپنا مال کس طرح اڑاتا ہے بلکل لاعانی کاموں میں جو نہ عقلن صحیح ہے اور نہ شرعن صحیح ہے جیسے مثال ذکر کر دی دریاں میں ڈالتا ہے آگ میں جلاتا ہے وغیرہ تو صاحبین البتہ فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی بھئی اور اس کا تصرف بھی صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی بہتری ہو تو حاکم وقت کیا کر سکتا ہے اجازت دے سکتا ہے جہاں سر پرست اور نگران بھی اجازت دے تو وہ درست نہیں ہے بلکہ کس کی اجازت ضروری ہے حاکم کی اجازت ضروری ہے ہاں البتہ کر یہ اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو یاد رکھئے یہ آزادی ایسا یہ چیت ہے کہ ایک دفعہ نافذ ہو جائے تو اسے دوبارہ فتخ نہیں کیا جا سکتا اس پر پابندی دوبارہ نہیں لگا لہذا غلام کو آزاد کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا لیکن پھر پھر اس صورت میں کہتے ہیں اب غلام پر ضروری ہوگا وہ پیسے کاماتر لائے گا اور جتنی اس کی قیمت ہے وہ ادا کرے گا بھئی غلام آزاد غلام کی چونکہ اب ہم پابندی لگاتے ہیں تو غلام کا حقِ آزادی بیچارے کا جاتا ہے یا نہیں جاتا لہذا ہم کہیں گے غلام آزاد ہو گیا لیکن اس ناسمجھ کا مال بھی تو ضائع ہوا ہے غلام اس کا چلا گیا تو اب غلام کے ذمہ ہوگا کیا کرو جتنے تمہاری قیمت ہے اتنے پیسے لاؤ اور لاکر اس کے مال میں جمع کروا دو گئی تو دیکھا دونوں کی رعایت ہو گئی اس غلام کی بھی رعایت ہو گئی اسے آزادی مل گئی اور اس ناسمجھ کی بھی رعایت ہو گئی کہ اسے جتنے کا غلام کیا تھا اتنی پیسے اسے حاصل ہو گئے تو یہ معنی ہے اور اگر اس نے آزاد کر دیا کسی غلام کو تو اس کی آزادی نافش ہو جائے گی اور واجب ہوگا غلام پر کہ وہ کوشش کرے اپنی قیمت میں کہ اپنی قیمت کمائے اور لاکر اس کے مال میں جمع کروائے اور اگر اس ناسمجھ اس فضول خرچ نے جس پر پابندی لگائی گئی ہے اس نے نکاح کر لیا کسی عورت سے جازہ نکاح ہو تو اس کا نکاح جائز ہے سمجھ میں ہے اس لئے کہ ضروری آپ سے زندگی میں سے ہے فَإِنْ سَمَّا لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَحْرِ مِسْلِحَا پس اگر اس نے مقرر کیا اس کے لئے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے مہرِ مِسْل کی مِقْدَار مہرِ مِسْل کسے کہتے ہیں بھئی مہرِ مِسْل یاد رکھو مہرِ مِسْل وہ مہر جو کسی عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا مہر ہوتا ہے وہ مہرِ مِسْل کہلاتا ہے کسی خاندان میں مثلا ایک عورت نکاح کر کیا ایک مہر پر مہر پر تو یہ مہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو عام مہر ہے اور مہرِ مِسْل کس کو کہتے ہیں اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے عموماً وہ کیا کہلاتا ہے مہرِ مِسْل اور وہ عموماً خاندان میں معلوم ہوتا ہے سمجھ میں آیا اور اس عورت کے خاندان کا اعتبار کرنا ہے عورت کے خاندان کا جس کا نکاح ہے اور خاندان آپ کو علم ہے کہ نصب کس کی طرف سے شمار ہوتا ہے باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے جو خاندان ہے ایک خاندان ماں کا ہے ایک خاندان باپ کا ہے بھئی ماں کی طرف سے جو خاندان ہے اس میں نہیں دیکھیں گے بلکہ کس میں دیکھیں گے باپ کی طرف سے خاندان جو ہے یعنی مثلاً اس کی بہنیں ہیں ان کا کتنا مہر تھا اس کی پھوپییاں جو تھیں ان کا کتنا مہر تھا اگر تو ان کی طرف دیکھا جائے گا سمجھنے آیا باپ کی طرف سے جو خاندان ہے بھئی تو اس کے باپ کی طرف جو خاندان ہے اس میں دیکھا جائے گا اس جیسی عورتوں کا بھئی عموماً کتنا مہر ہوتا ہے وہ مہرے مثل کہلاتا ہے اور وہ عموماً کیا ہوتا ہے معلوم ہی ہوتا ہے خاندان تقریباً اتنا مہر یہ مہرے مثل بنے گا تو اب اس فضول خرچ نے یہ جس پر پابندی لگائی گئی تھی کہتے ہیں اس نے نکاح کیا تو نکاح جائز ہے اور جب نکاح کیا تو مہر دینا پڑے گا یا نہیں بھئی مہر دینا ضروری ہوتا ہے بھئی نکاح کے اندر تو کہتے ہیں اگر کوئی مہر اس نے مقرر کیا ہے تو دیکھو وہ مہرے مثل سے زیادہ تو نہیں اگر مہرے مثل سے زیادہ ہے تو اس عورت کا مہر اس میں سے جو اس نے مہر مقرر کیا ہے مہرے مثل کے برابر تو جائز ہے اور زیادتی باطل ہے مثلاً بھئی اس عورت کا مہرے مثل ہے ایک لاکھ روپیہ کتنا مہرے مثل ہے اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے دس لاکھ مہر پر بھئی بھئی تو مال اڑاتا تھا اس کو تو پروائی کوئی نہیں ہے اس نے کیا کہا بھئی دس لاکھ لکھو مہر کے اندر دس لاکھ بھئی تو اب یاد رکھو مہرے مثل کے بقدر صحیح اور باقی سارا باطل لہٰذا کتنا مہر ہوگا ایک لاکھ مہر شمار ہوگا اور باقی نو لاکھ زائد جو ہیں وہ باطل ہیں یہ معنی ہے فَإِن سَمَّا لَهَا مَهَرًا پس اگر اس نے ذکر کریا کیا یا مقرر کیا اس کے لئے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے مہرے مثل کی مقدار اس عورت کے مہرے مثل کی مقدار وَبَطَلَ الْفَضْلُ اور زیادتی باطل ہے وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ فِي مَن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ اچھا بھئی یہ تو صفیح کی باتیں چل رہی تھیں صفیح میں امام صاحب نے فرمایا تھا پابندی نہیں ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں وہ بچہ جو بالک ہوا اور کس حالت میں ہے نہ سمجھ ہی ہے امام صاحب کیا فرماتے تھے پچیس سال تک مال اس کے حوالے نہ کرو پچیس سال پر مال حوالے کر دو اگرچہ اس میں کوئی سمجھداری کے اثار دکھائی نہ بھی دیں اور اس سے پہلے امام صاحب کیا فرماتے تھے بالک ہونے سے لے کر پچیس سال تک جو یہ تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات ناقص ہوں گے اب صاحبین کیا فرماتے ہیں دیکھئے قَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ فِي مَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ صاحبین فرماتے ہیں فِي مَنْ اس شخص کے بارے میں بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ جو بالک ہوا ہے اس حال میں کہ نہ سمجھ ہے لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَالُهُ عَبَدًا کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کا مال ابداً ہمیشہ کبھی بھی یعنی کبھی بھی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں پچیس سال میں دے دیں گے صاحبین فرماتے ہیں نہیں ابداً ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا مال اس سے روکا جائے گا اس سے نہیں دیا جائے گا حَتَّى يُعْنَسَ مِنْهُ الْرُشْتُ یہاں تک کہ اس سے معلوم ہو جائے کوئی سمجھداری پتہ چلنے لگے کہ یہ کچھ سمجھدار ہو گیا ہے پھر دیں گے اس سے پہلے ساری عمر اسی میں گزر جائے پھر بھی مال اس کو نہیں دیں گے وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّقُهُ فِيهِ امام صاحب فرماتے تھے بھئی بالغ ہونے سے لے کر پچیس سال تک اس کا تصرف جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّقُهُ فِيهِ اور بچے کا اس ناسمجھ کا تصرف جائز نہیں ہے اس کے مال میں وَتُخْرَجُ الزَّقَاطُ مِمَّالِ الصَّفِيهِ اچھا بھئی صفی وہ جو فضل خرم تھا اس کے مال میں سے بھئی زکاة دیں گے یعنی کہتے ہیں بھئی زکاة تو فرض ہے واجب ہے وہ تو دینی پڑے گی پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی اس کے مال میں سے حساب لگا کر جتنی زکاة بنتی ہے وہ نکال لیں گے اور وہ نکال کر اس کے اپنے حوالے کریں گے یہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے دیں کیا کریں تو زکاة کیونکہ واجب ہے تو دینا ضروری ہے لہذا نکال تو لیں گے لیکن پھر وہی سرپرست تقسیم نہیں کرے گا یا حاکم اس کو تقسیم نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ زکاة دیتے ہیں ہم یہ تو عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہے بغیر نیت کے تو اس کی اپنے ہاتھ میں دے دو تاکہ یہ دوسروں کو دے گا تو خود بخود نیت آ جائے گی وہاں پر بھئی تو کہتے ہیں تو یہ نیت کر کے دے دے گا دوسروں کو پھر تو نکالی جائے گی زکاة کس میں سے صفی کے مال میں سے زکاة تو وہ اس کو دے دی جائے گی اور پھر وہ نیت کر کے وریبوں میں تقسیم کر دے گا اچھا بھئی اس کی اولاد بھی ہے اس پر ہم نے تو پابندی لگا دی اس کی اولاد بھی ہے بیوی بھی ہے قریب بھی بہت بڑے غریب رشتہ دار بھی ہیں تو ان کا کھانے پینے کا خرچہ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے لہٰذا اس کے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیا جائے گا اس کے مال میں سے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا نفقہ اس پر بنتا ہے غربت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے وہ بھی اسی کے مال میں سے دیا جائے گا یہ معنی ہے وَيُنْفَقُوا اور خرچ کیا جائے گا على اولادیہی وزوجتیہی اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی پر وَمَنْ اور اس پر بھی يَجِبُوا النَّفَقَتُهُ عَلَيْهِ کہ واجب ہو جس کا نفقہ اس صفیح پر مِنْ زَوِي الْأَرْحَامُ قریبی رشتہ داروں میں سے زَوِي الْأَرْحَامُ قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں میں سے فَإِنْ اَرَادَ حَجَّتَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا اچھا بھئی صفیح نے حج کا ارادہ کر لیا حجت الاسلام حج مراد ہے اس نے کیا کیا حج کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا اس کو اسے روکا نہیں جائے گا کیونکہ حج تو فرض ہے فرائض میں سے ہے تو جانا چاہتا ہے تو جانے دیں گے لیکن بھئی حج پر جاتے ہوئے تو خرچہ لگتا ہے بڑا کیا کریں اب مال اس کو دے دیں کہتے ہیں نہیں مال اب بھی اس کو نہیں دینا بلکہ کیا کریں گے اس کے ساتھ جو جا رہے ہیں جو ساتھی ان میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے حوالے کر دے گا قاضی بھئی خرچہ وغیرہ سارا اور وہ اس پر خرچ کا سارہ رہے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا يُسَلِّمُ الْقَاضِ نَفَقَتَ إِلَيْهِ اور سپرد نہیں کرے گا قاضی نفقے کو اس کی طرف اس کے حوالے نہیں کرے گا وَلَاكِنْ يُسَلِّمُهَا إِلَا سِقَتٍ مِّنَ الْحَاجِ لیکن سپرد کر دے گا نفقہ إلى سقہ سقہ کہتے ہیں قابل اعتماد کو معتمد من الحاجی حاجیوں میں سے حاجیوں میں سے کسی معتمد شخص کو سپرد کر دے گا يَنْفِقُهَا يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ جو اس پر خرچ کرے گا یُنْفِقُهَا جو اس نفقے کو خرچ کرے گا عَلَيْهِ السَّفِيحِ پَرْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ حَجْ کے راستے میں بھئی فَإِنْ مَرِضَ فَعَوْصَابِ وَصَایَا فِي الْقُرَبِ وَأَبُوَا بِالْخَيْرِ جَازَ ذَلِكَ مِنْ سُولُسِ مَالِهِ بھئے آپ کو میں نے بتلایا تھا کوئی شخص مرنے لگا ہے وہ وسیعت کرتا ہے اپنے مال کے بارے میں بھئی تو یاد رکھئے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے سلو سے مال کی وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا کس کو دے دینا زید کو دے دینا تیسرے سے زیادہ حصے کی وسیعت نہیں کر یا کہتا ہے بھئی میرے مرنے کے بعد سارا مال بھئی فلا مدرسے پہ لگا دینا نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے زیادہ زیادہ کتنے میں وسیعت نافذ ہوگی تیسرے حصے میں وسیعت نافذ ہوگی اور باقی میں باطل ہو جائے گی بھئی باقی دو حصولوث جو ہیں دو تہائی جو ہے وہ کس کا حق ہے وارثوں کا حق ہے سورت سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھنا وارثوں کے لئے کوئی وسیعت نہیں کر سکتا وسیعت کرتا ہے میرا یہ بیٹا بڑا اچھا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے تیسرا حصہ اس کو دے دینا نہیں بھئی اس کے لئے تو اللہ نے حق مقرر فرما دیا ہے یہ وارث ہیں شرحان سارے بھئی تو ان کو تو مال ملنا ہی ملنا ہے لہٰذا ان کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں کسی اور کے لئے وسیعت کر سکتا ہے اور وہ بھی جادہ زیادہ کتنے مال میں تیسرا حصہ لہٰذا اب یہ یہ جو تھا کیا نام ہے یہ جو سخیح تھا یہ کیا ہوا بیمار ہو گیا اور اس نے وسیعت کی بھئی کہ میرا سارا مال کیا کر دینا نیکی کے کاموں میں فلاں فلاں کاموں میں ہسپتال میں لگا دینا فلاں مدرسے میں لگا دینا سمجھ میں آیا غریبوں میں تفسیم کر دینا تو کیا کریں گے ہم بھئی کتنے میں وسیعت نافذ کریں گے جہرے حصے میں نافذ ہوگی اس سے زیادہ میں نہیں بھئی کہتے ہیں فین مریضہ پس اگر وہ بیمار ہوا فا بی وفایا پس اس نے وسیعت کی بی وفایا فی القرب بھئی کس چیز میں وسیعت قرب قرب جمع ہے قربت ان کی بھئی قرب جمع ہے قربت ان کی نیکی اور اطاعت کے وہ کام جن سے قرب الہی حاصل ہو بھئی کیا حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بھئی نیکی کے وہ کام بھئی وہ قربت کہلاتے ہیں وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ اور خیر کے ابواب یعنی نیکی کے کام بھئی فَإِن مَرِضَ پس اگر وہ بیمار ہوا فَأَوْسَابِ وَفایا فِي الْقُرَبِ وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ پس اس نے وسیعت کی قربت اور نیکی کے کاموں میں جاز ازالکہ تو یہ جائز ہے مِنْ سُلُسِ مَالِهِ اس کے مال میں سے تیسرے حصے میں وَبُلُوْغُ الْغُلَامِ بِالْإِخْتِلَامِ وَالْإِنزَالِ وَالْإِحْبَالِ اِذَا وَطِعَا اب بھئی بالف ہونے کی علامتیں ذکر کر رہے ہیں لڑکے کے بالف ہونے کا پتا کیسے چلے گا لڑکی کے بالف ہونے کا پتا کیسے چلے گا علامتیں ذکر کر رہے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی بات چل رہا ہے حجر کا پابندی کا یہاں لڑکے اور لڑکی کے بالف ہونے کے احکام چیوں ذکر کر رہے ہیں وجہ ہے مہارانہ ابھی تو بتایا آپ کو نہ بالف ہے تو وہ محجور ہے جب بالف ہو جائے گا تو اس سے پابندی ہٹ جائے گی تو مناسبت تو ہے اس لئے ذکر کر رہے ہیں کیسے پتا لگے گا کہ اب یہ بالف ہو گیا ہے اب اس پر بالفوں والے احکام لاغو ہوں گے اور پابندی اس سے ہٹ جائے گی تو وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِلِحْتِلَامِ وَالْإِنزَالِ وَالْإِحْبَالِ اِذَا وَطِعَا اور غلام کا بالغ ہونا احتلام کے ذریعے ہوگا لڑکے کو اگر احتلام ہو جائے یہ کس چیز کے علامت ہے اس کے بالغ ہونے کی وَالْإِنزَال اور اسی طرح انزال ہونا انزال کہتے ہیں خروج منی کو منی کا نکلنا یہ بھی کس چیز کے علامت ہے بالغ ہونے کی وَالْإِحْبَال احبال کا معنی ہے حاملہ کرنا اور حاملہ کر دینے سے اِذَا وَطِعَا جب وہ صحبت کر لے جب وہ وطی کر لے بھئے مسئلہ نے ایک لڑکا تھا صغر میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا صغر میں کیا کر دیا گیا تھا اس کا نکاح کر دیا گیا اب وہ بالغ ہونے کے قریب ہے لیکن پتہ نہیں بالغ ہوا ہے یا بالغ نہیں ہوا اور اس دوران اس نے اپنی بیوی سے وطی کی اور وہ حاملہ ہو گئی یہ کس چیز کی علامت ہے معلوم ہوئے بالغ ہو چکا ہے اب اس پر بالغ ہونے احکام لاغو ہو جائیں گے یہ معنی ہے وَالْإِحْبَالِ اِذَا وَطِعَا اور حاملہ کر دینے سے جب وہ صحبت کر لے فَإِلَّمْ يُعَا تو یاد رکھیں ان میں اصل ہے انزال ہی اصل انزال ہی ہے بھئی فروج منی ہی ہے اسی کے ذریعے وہ اصل ہے بھئی سمجھ میں ہے تو اختلاع میں بھی وہ پائی جائے گی اور احبال کے اندر بھی وہ پائی جائے گی فَإِلَّمْ يُو جَدْزَالِكَ پس اگر نہ پائی جائے ان میں سے یعنی ان میں سے کوئی چیز نہ پائی گئی فَحَتْتَ يَتِمَّ لَهُ سَمَانِيَا عَشْرَةَ سَنَةً پس یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے اٹھارہ سال عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَبُ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تین علامتیں ذکر ہو گئی ان میں سے اگر کوئی بھی نہ پائی جائے پھر بھی جب لڑکا اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو وہ کیا شمار ہوگا بالک شمار ہوگا اب اس پر بالک کی احکام لاغو ہو جائیں گے وَبُلُوغُ الْجَارِيَتِ وَبُلُوغُ الْجَارِيَتِ بِالْحَيْزِ وَالْإِحْتِلَامِ وَالْحَبْلِ اور لڑکی جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور لڑکی کا بالغ ہونا بِالْحَيْزِ کس کے ذریعے ہے حیث حیث اگر اسے حیث ہے یہ علامت ہے کس بات کی کہ وہ بالغہ ہو گئی وَالْإِحْتِلَامِ یا اسے کیا ہو احتلام ہو بھئی تو یہ بھی علامت ہے وَالْحَبْلِ اور حاملہ ہونا وہ اگر حاملہ ہو گئی یہ بھی کس چیز کی علامت ہے بالغہ ہونے کی سمجھوئے ہیں میں نے بتلایا مثلا بھئی کسی کی نکاح ہوا تھا صغیرہ سے صغیرہ سے اب وہ قریب البلوغ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ بالغہ ہو گئی یا بالغہ نہیں ہوئی بھئی تو اب اس حالت میں خامد نے صحبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی معلوم ہوا بالغہ ہے بھئی تو اس کا حیث احتلام اور حامل کے ذریعے فَإِلَّمْ يُوجَدْ پس اگر ان میں سے نہ پائی گئی کوئی بھی چیز فَحَتَّا يَتِمَّ لَحَاسَ بَعَعَا شَرَاطَ سَانَةً پس تو پھر یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے سترہ سال ان میں سے کوئی بھی حلامت نہیں پائی گئی لیکن سترہ سال کی ہو گئی تو اب کیا شمار ہوگی بالغہ ہی شمار ہوگی اور بالغوں کے احکام اس پر لاغو ہوں گے بھئی بھئی لڑکے میں اٹھارہ سال کہا امام صاحب نے اور لڑکی میں سترہ سال اس لئے کہ لڑکی عموماً جلد بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں ایک سال کا مدد بیان کی بھئی وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب پورے ہو جائیں لڑکے اور لڑکی کے پندرہ سال تو تحقیق و بالغ ہو گئے صاحبین فرماتے ہیں بس لڑکا ہو یا لڑکی پندرہ سال سے پہلے اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہوئی تو اس وقت اس کو بالغ سمجھیں گے اور اگر پندرہ سال پورے ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہوئی تو اب اس پر کون سے احکام لاگو ہو جائیں گے بالغین بالغ ہی اب سمجھا جائے گا بھئی اور صاحبین کے قول پر فتوہ ہے بھئی یاد رکھئے پندرہ سال میں بالغ شمار ہوگا وَإِذَا رَاحَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَتُ فَأَشْكَلَا معروف کا صیغہ پڑھنا بھئی فَأَشْكَلَ اَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ فَقَالَا قَدْ بَلَغْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ رَاحَقَ يُرَاحِقُو کے معنی ہے قریب البلوغ ہونا کیا ہونا یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ قریب البلوغ ہیں بلوغ کی عمر کے قریب ہو گئے اِذَا رَاحَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَتُ جَبْ لَڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کی قریب ہو جائیں فَأَشْكَلَ اَمْرُهُمَا بس مشکل ہو گیا ان کا معاملہ فِي الْبُلُوغِ بُلُوغِ کے بارے میں یعنی مشکل ہو گیا ہم سے ہم فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ بالغ ہوئے ہیں یا بالغ نہیں ہوئے مثلا کوئی مسئلہ ہے بھئی بالغ کا حکم وہاں الگ ہے نہ بالغ کا حکم اب اس پر کون سا حکم ہم لگائیں بالغ کا یا نہ بالغ کا بھئی تو فَأَشْكَلَ اَشْكَلَ الْأَمْرُ عَرَبِی میں کہتے ہیں اَشْكَلَ الْأَمْرُ جب کوئی کام مشکل ہو جائے اور دشوار ہو جائے فَأَشْكَلَ اَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ تو بلوغ کے مسئلے میں ان کا مسئلہ ان کا حکم مشکل ہو گیا ان کا حکم کیا ہوا مشکل کون سا حکم فَقَالَ اَن دونوں نے کہا قَدْ بَلَغَنَا تحقیق ہم دونوں بالغ ہو چکے ہیں ہم بالغ ہو چکے ہیں فَالْقَوْلُو فَالْقَوْلُهُمَا تو قَالْ انہی دونوں کا معتبر ہے قَالْ کیا ہے ان کا معتبر ہے وَأَحْكَامُهُمَا اَحْكَامُ الْبَالِغِينَ اور ان کے دونوں کے احکام اب وہ بالغوں کے احکام ہوں گے کونسے احکام ان پر اب لگیں گے بالغ ہوں گے پالغ ہی سمجھا جائے گا بھئی پالغ ہی چلیے بس مولانا حَدَفُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ